بہت شکریہ آپ لوگوں کے تشریف لانے کا کل یسٹڈے جو کانگریس کی فورن افیرز کمیٹی ہے وہاں ڈانٹ لو ساب ڈسٹیمنی کے لیے وہاں پیش ہوئے اور یہ کانفرنس جو ہے اسی سلسلے میں ہم نے کال کیے وہاں بہت کچھ کہا گیا اور بہت کچھ نہیں کہا گیا دو تین چیزیں جو ہے وہ اسٹیبلش کر لیتی ہیں ہم پہلے بفور بھی پرسید انی فردر سب سے امپورٹن چیز جو اسٹیبلش کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سائیفر کی ریالیٹی کو کل اس ہیرنگ میں بھی ایکسپٹ کیا گیا ہے اور that means کہ خان صاحب امران خان صاحب نے کبھی جھوٹ نہیں بولا جب انہوں نے سائیفر کی بات کی تو وہ ایک ریالیٹی بیسٹ گفتگو تھی سائیفر موجود تھا ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک کہ اس کے کپلیٹ جو حقائق ہیں جو اس کے مزمبرات ہیں وہ سامنے نہیں آتے اور اس کے بارے میں کوئی ریاست فیصلہ نہیں کرتی سو سائیفر کی ریالیٹی کو جب اس حکومت نے ٹیک آور کیا جو پی ڈی ایم بان حکومت تھی تو پہلے انہوں نے کہا جی کہ یہ اس طرح کی کوئی چیز اگزسٹ ہی نہیں کرتی پھر وہ بیانیاں چینج کیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ خان صاحب نے خود اسٹیبلش کیا ہے اس کے بعد وہ بیانیاں چینج کیا تو کہا کہ خان صاحب کے خلاف اس کو وائلیٹ کرنے کا سیکرٹ سیکٹ وائلیٹ کرنے کی بیسس کی اوپر مقدمہ درج کر دیا تو یہ جو پینترے بدلتی رہی وہ حکومت کل اس ہیرنگ میں یہ چیز انکانٹروورٹبلی پروو ہو گئی ہے کہ سائیفر نام کی ایک چیز وہ ریالیٹی ہے اور وہ موجود ہے اور کل ڈانرڈ لو صاحب نے جو اپنی ٹیسٹیمنی میں اس کا اعادہ کیا کہ یہ موجود ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے جو کانٹنٹس ہیں وہ ان سے اگری نہیں کرتے اور یہ جو الیج کیا جا رہا ہے وہ اس سے اگری نہیں کرتے لیکن اس کمیونکیشن کی اگزسٹنس کو انہوں نے کل ایکسپٹ کیا اپنے اس سمیشن میں ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ ایک اسٹیبلشت ریالیٹی ہے اس کے ساتھ انہوں نے ہمارے جو امیسیٹر پہ اس وقت امریکہ میں اسد مجید صاحب ان کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے یہ مانا ہے کہ یہ نہیں ہوا جو ان کے الفاظ ہیں میں پڑھ دیتا ہوں تو یہ جو کانٹس کی بات کرتے ہیں یہ بھی ریالیٹی نہیں ہے کیونکہ اس سلسلے میں ہمارے پاس دو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز کے منٹس ہیں پہلی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ جو تھی جو تھی پرائیم نیسٹر عمران خان نے پرائیم نیسٹر عمران خان نے پیزائیٹ کی تھی اور اس میں ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ اور ٹاپ ملیٹری لیڈرشپ موجود تھی اور ان کی موجودگی میں یہ اسٹیبلش کیا گیا تھا کہ یہ سائیفر جو ہے اس کے تھوہ کمیونکیشن میں جو کمیونکیشن ہے وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں گریو انٹیفیرنس ہے نمبر ایک بات اور نمبر دو بات تھی کہ اس انٹیفیرنس کے ناتے حکومت پاکستان ایک سٹرونگ ڈیماش سرف کرے گی on the government of the United States of America اسلام آباد میں بھی اور واشنگٹن ڈی سی میں بھی اور یہ ڈیماش جو ہے وہ سرف کی گئی تھی سو سائیفر کی existence کی ریالیٹی کو یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے منٹس بھی کنالج کرتے ہیں اور یہ they even go to the extent of saying کہ اس کے جو کانٹنس تھے سائیفر کے یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں گریو انٹیفیرنس تھی جس کی بیسس کے اوپر وہ ہم نے ڈیماش جو ہے وہ سرف کیا تھی اس کے بعد جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کو preside کیا تھا the then prime minister شہباز شریف صاحب اس میں اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے جو منٹس تھے میٹنگ کے منٹس ان کو فولی انڈورس کیا گیا اور اکنالج کیا گیا کہ ہاں پاکستان کے اندرونی معاملات میں گریو انٹیفیرنس ہوئی تھی سو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب established حقائق کے زمرے میں آتی ہیں اور ان کو جھٹلانا جو ہے وہ possible نہیں ہے although اس حکومت نے بسا اوقات کوشش کی ہے اب اس کے contents جو تھے جو اس cipher کے contents جو تھے وہ بھی اب کوئی secret domain میں نہیں رہے بلکہ intercept ایک ادارہ ہے امریکہ کا ہی جس نے کے اپنے source جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ملٹری میں سے کسی source نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے اس کی basis کے اوپر یہ contents جو تھے جو cipher کے contents تھے وہ publish کر دیئے تھے اور اس میں میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ جو relevant paragraph ہے کہ ڈانلڈ لو صاحب نے ہمارے ambassador کو کیا کہا انہوں نے کہا کہ ایماران خان سکسیڈ سکسیڈ جس کی بات امران خان صاحب بسا اوقات کر چکے ہوئے ہیں اور بار بار reiterate کر چکے ہیں پارٹی کی position بھی وہی ہے کہ پارٹی کے پاکستان کے معاملات میں cipher کے through interfere کیا گیا تھا پاکستان کی policies کے اوپر impact کرنے کی کوشش کی گئی تھی پاکستان کے ریشن پرائم نیسٹر امران خان کے ریشیا visit جو تھا اس کے اوپر objections raise کیا گئے تھے اور اس کے consequence میں ایک دھمکی دی گئی تھی کہ اگر vote of no confidence کے ذریعے پرائم نیسٹر امران خان کو remove نہیں کیا جاتا تو اس کے grave consequences ہوں گے ہاں اگر آپ remove کر دیتے ہیں تو سب کچھ بھلا دیا جائے گا یہ وہ حقائق ہیں جن کو کہ جھٹلایا نہیں جا سکتا اس سے ایک چیز میں واپس شروع میں آوں گا establish ہوتی ہے بلکہ reestablish ہوتی ہے کہ خان صاحب نے امران خان صاحب نے جو position لی تھی cipher کے بارے میں پہلے دن سے وہ سچی تھی ٹھیک تھی اور حقائق پر مبنی تھی اور جون جو وقت گزر رہا ہے اس کی further reiteration ہوتی جا رہی ہے اور reestablish ہوتا جا رہا ہے کہ جی اس کے جو contents کے بارے میں بھی خان صاحب نے کہا تھا وہ بھی بالکل حقائق پر مبنی statements تھی دوسری جو بات میں اس کے ساتھ ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت امران خان صاحب کے اوپر جو مقدمہ چل رہا ہے وہ secret trial ہے اس طرح کے جی ایک secret تھی cipher جو تھی ایک state secret تھی اور اس کے contents کو divulge کیا گیا نمبر ایک بات یہ جب اس وقت کی cabinet کے سامنے یہ cipher کو پیش کیا گیا تھا اور اس کو declassify کیا گیا تھا اب وہ لوگ جو کہ diplomatic language سے گاہ ہیں میرے خیال آپ سب لوگ بھی ہوں گے تو جب ایک document declassify کر دیا جاتا ہے تو وہ secret کے زمرے میں نہیں رہتا وہ ایک document public document ہو جاتا ہے اور اس document کی copies کو prime minister صاحب نے اس وقت share کیا تھا speaker of the national assembly کے ساتھ اس کے ساتھ president صاحب کے ساتھ share کیا تھا اور chief justice of Pakistan کے ساتھ share کیا تھا اور chief justice of Pakistan سے یہ استعداد بھی کی تھی کہ آپ اس کے اوپر کوئی ایک commission بنا کے اس کے contents کو investigate کریں اور دیکھیں کہ یہ کیوں ہوا ہے سو یہ آج amerika میں لیکن اس کے اوپر اس کی پاداش میں خان صاحب کے اوپر secrets act کے تحت مقدمہ چل رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے day to day basis کے اوپر اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے لیکن اسی cipher کے بارے میں american congress میں open house hearing ہوئی ہے سو وہ لوگ جن کے بارے میں یہ cipher ہے جن کے خوف سے بچاتے تھے کہ cipher کے بارے میں بات نہ کی جائے ان کا اپنا congress جو ہے اس میں ایک open hearing ہو رہی ہے ان کی foreign affairs committee میں اور وہ اس کو secret نہیں سمجھتے تو یہ conflict جو ہے پاکستانی government کی position میں اور american government کی position میں یہ بڑا interesting ہے کہ چونکہ ہم نے عمران خان کے اوپر مقدمہ چلانا تھا اس لیے ہم نے زبردستی اس کو ایک secrets act کے تحت انہوں وہ مقدمہ جو ہے اس کو درج کیا لیکن جن کے خوف سے ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم cipher کا نام mention کریں یا ہم اس کے contents کے بارے میں بات کریں ان کے اپنی congress میں چونکہ وہ ایک democracy ہے سو وہاں ان کے حقوق ہیں اور وہ اس congress میں وہ اس کو openly discuss کر رہے ہیں اس کے contents کو بھی discuss کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جو مسائل ہیں پاکستان کے بارے میں اس وقت ان کے بارے میں بھی وہاں discussion اس کے بعد دیکھیں گے کہ ہم جب interference کی بات کرتے ہیں تو اس میں اور کل کی ہی جو hearing ہوئی ہیں اس میں بڑے interesting اور بھی کچھ معاملات ہیں جو میرا خیال ہے کہ آپ صحافی صاحبان کو ذرا دیکھنا چاہیے ایران کے بارے میں اور ایرانین پائپلائن کے بارے میں بھی وہاں سوال کیا گیا اور کہا گیا کہ کیا امریکن گورنمنٹ کو pressure exert کر رہی ہے اس کے اوپر کہ وہ نہ بنا جائے اب آپ کو اور مجھے اور سب لوگوں کو پتہ ہے کہ سالہ سال سے امریکن پریشر موجود ہے کہ وہ ایرانین گیس پائپلائن جو ہے وہ نہ بن سکے حالانکہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کی اشد ضرورت ہے کہ گیس ہمیں ملے آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں کیا حال ہوتا بلکہ گرمیوں میں بھی کیا حال ہوتا ہے اس میں انہوں نے اکنالج کیا وہاں کہ ہاں pressure ہے اور ہم کوشش کریں گے چونکہ ایران جو ہے وہ ایک terrorist state ہے اس لئے ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ گیس پائپلائن نہ بن سکے اس لئے ایک اکنالجمنٹ ہے پاکستان کے internal affairs میں اسی congressional ہیرے میں جو کہ اکنالج کی گئی ہے وہاں سو بہت سارے مسئلوں کے اوپر ہم اپنے لب کھولنے سے بہت گھبراتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لیکن ایک genuine democracy میں ایک 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 جنون جمہوریت اور جمہوری ملک میں اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ public domain میں آتی ہیں ان کو openly discuss کیا جاتا ہے تاکہ عوام جو ہیں وہ حقائق کو جان سکیں ہماری unfortunately کوشش ہے کہ ہم عوام سے حقائق چھپانے کی کوشش کرتے ہیں ان کو بتانے کی کوشش نہیں کرتے اور اگر کسی زمرے میں ان کو پتہ بھی چل جائے تو پھر ایک government کی طرح سے denial شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ سائفر کے معاملے میں بار 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 وہ denial جو ہے وہ دیا گیا سو ایک تو یہ میں آپ لوگوں کے وساطت سے یہ آگے بات پہنچانا چاہتا تھا کہ خان صاحب کی صداقت جو ہے وہ ایک دفعہ پھر establish ہو گئی ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا اور جو کچھ position انہوں نے پاکستان کے strategic interest کے لیے لی وہ ہر اس head of the government کو لینی چاہیے جو کہ اقتدار میں آتا ہے unfortunately وہ نہیں کیا گیا اور ان کے بعد آنے والی حکومتیں جو تھی انہوں نے پاکستان کے national interests کو compromise کیا ہے اور خوف کے سائے میں وہ حکومت چلاتے ہیں لیکن ایک independent پاکستان with an independent foreign policy جو ہے اس کے لیے کوئی سکت کوئی جستجو ہے وہ نہیں کی جاتی اس صرف عمران خان کی ذاتی جنہوں نے پاکستان کو genuine democracy اور genuine freedom and sovereignty جو ہے اس کی establish کرنے کے لیے کوشش کی کالی کی ہیرنگ میں جو دوسری بات وہاں بات کی گئی ہے وہ پاکستان کے elections کے بارے میں کی گئی ہے اور وہاں بہت کچھ کہا گیا ہے elections کی credibility کو بھی اس کو بھی target کیا گیا ہے human rights کو بھی target کیا گیا ہے women's rights کو بھی target کیا گیا ہے جو قدن لگایا گیا میڈیا کے اوپر اس کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں جو context میں وہ کی گئیں بڑے پیرسنگ سوالات تھے جو کہ congressman نے پوچھے ڈانل لو سے اور جو ڈانل لو کی testimony تھی اس کی ایک خاصیت یہ تھی کہ وہ ہر question کو skirt کرتے تھے وہ جواب سیدھا نہیں دے رہے تھے because ان کے پاس جواب کوئی تھا نہیں election کے context میں بھی انہوں نے کہا جی کہ کیا پاکستان کے ساتھ American حکومت کے تعلقات depend کرتے ہیں کہ ایک genuine audit ہو in elections کا تو اس کے اوپر ڈانل لو صاحب نے reluctantly کہا کہ جی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات definitely depend کرتے ہیں ان کا مستقبل depend کرتا ہے کہ election commission of پاکستان کس طریقے سے ان معاملات کو investigate کرتی ہے so elections میں جو fraud ہوا ہے elections میں جو rigging ہوئی ہے جو midnight assault کی گئی ہے جو شب خون مارا گیا ہے اور جیتنے والوں کو ہارنے والوں میں تبدیل کیا گیا ہے وہ بھی ایک international arena کے اوپر openly discuss ہو رہا ہے ہاں پاکستان میں اس کے اوپر بات کرنا وہ ابھی تک ایک جرم ہے لیکن کچھ لوگ کچھ اپنے interest کے مستقبل کا یہ معاملہ ہے تو میری طرف سے میں چاہوں گا کہ خالد صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ بھی اگر کچھ اس کے اوپر کو سیاسی پسام انظر پیش کر دیں اس کا تو آئیشہ بھی great for خالد صاحب بسم اللہ الرحمن شکریہ سائفر کی حقیقت تو بہت پہلے آشکار پہلے سوال تھا پی ڈی ایم کی طرف سے بیانیاں تھا کہ سائفر exist نہیں کھا پھر اور یہ آپ کو شروع سے جانا پڑے گا پھر اب سائفر کے اوپر ٹرائل ہو رہا ہے یعنی کہ مجھے نہیں سمجھا رہی کہ کس لیول کا یہ قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں اور پھر کہا گیا کہ اس سائفر سے امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب آج وہیں امریکہی سائفر کی اوپن ہیرنگ کر رہا ہے اور پاکستان پہ اس پہ بات کرنا جرم ہے وہاں پر جنرلسٹ نے پورے کا پورا مطن شائع کر دیا کانٹنٹ سائفر کا شائع کر دیا اس جنرلسٹ کے اوپر کوئی اف آئی آر نہیں ہے اس کے اوپر کوئی کیس نہیں ہے کہ تم نے سٹیٹ سیکریٹ ایکسپوز کر دیا حالانکہ ان کے اوپر زیادہ اثر ہونا چاہیے کیونکہ مطن کے حساب سے انہوں نے ایک جمہوری ملک کے اندر جمہوری پروسس کے اندر انٹرفیر کیا ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے پرابلم یہ ہے کہ اس پرائم منسٹر نے جس نے آواز اٹھائی کہ یہ ہمارے خلاف یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ غلط اقدام ہے ہماری سورینٹی کو آپ چیلنج کر رہے ہیں مشرف کو کال آئی کہ تم ہمارے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ ہو ایک فون کال پہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں اپنے لیڈروں کو لیکھتے ہوئے یہ پہلی دفعہ ایک پرائم منسٹر تھا جو کھڑا ہوا پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے اور اس کو خان صاحب نے کئی دفعہ یہ بتایا کہ یہ جو خان صاحب کے اوپر جو ٹرائل ہے در حقیقت ڈونل لو اور جنرل باجوہ کو بچایا جا رہا ہے اور آج اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر یہ یاد رکھیں کہ آگے کو کوئی پرائم منسٹر ہمیں قوم ہے ہمارا کوئی بھی لیڈر وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا جو ہم آج اپنے ملک کے ساتھ ملک کے اندر جو لیڈرشپ کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہمارا کسی جماعت سے بھی تعلق ہو سکتا آپ جنرلسٹ ہیں میں پی ٹی آئی سے ہوں کوئی پی دی ایم سے پی پی پلز پارٹی کا ہوگا کوئی پی ایم ایل این کا ہوگا کوئی پولیس میں ہوگا کوئی آرمی میں ہوگا کوئی جوڈیشری میں ہوگا لیکن ہم ہیں پاکستانی اس قوم کی اس ملک کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے اب ہم 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 ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اوپن ٹرائل کیا جائے جنرل باجوہ کا اور جو اصد مجید ہے اس کا اور یہ حقیقت اس کا اثر ملک کے ہر شخص کے اوپر ہے کہ کیسے ایک ایک آدمی پوری پچیس کروڑ کی قوم کو کہتا ہے کہ تم اپنے وزیراعظم کو چینج کرو تو تمہارے ساتھ بہتر ہوگا ورنہ مشکل کے لئے تیار ہو جاؤ تو یہ کل کے ٹرائل کل کا جو ان کا اوپن ٹرائل ہوا تھا سب سے پہلے یہ تو ٹرائل ہونا ہی ہمارے لئے بے شرمی کہ ہم اپنے پرائم نسٹر کو پروسیکیوٹ کر رہے ہیں جس کے پہلے ہم انکاری تھے اور اب اس کے اوپر ہم ان کو ٹرائل کر رہے ہیں اور وہاں پر اوپن اس کی ہیرنگ ہو رہی ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اب اس کے تمام حقائق کو قوم کے سامنے لانا بہت ضروری ہے اور یہ جو ٹرائل یہ جو کیس چل رہا ہے سائفر کا حقیقت سب کو پتا ہے حقیقت سب کو پتا ہے اب ہم امید سے ہیں کہ عدالت سے انصاف ہوگا اور یہ جو کیس ہے یہ ختم ہوگا وہ پرانے ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے جائیں گے کہ یا تو واپس بیج دیا جائے یا جو ہم نے خان صاحب کے کیسز میں دیکھا ہے کہ کئی کیسز میں ڈیسیجن آ گیا بنچ ٹوڑ گیا کیونکہ یہ جو ہتھ کنڈے ہیں مزید لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کریں گے آپ لوگ کے یہ اور کچھ نہیں ہوگا اور یہ ملک کے لیے نقصاند ہے یہ ہمارے اداروں کے لیے نقصاند ہے یہ اس پرے نظام کے لیے نقصاند ہے تو اب حقیقت جب اتنی آشکار ہوئی ہے تو ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے بہت شکریہ نعیم آپ اس کی جو لیگل کانٹیکسٹ ہے اس مقدمے کی جو اس پر قید ہے وہ آپ لوگوں سے بتا دی دو منٹ میں آجائی بس ٹھیک ہے یہی صحیح ہے کیمرہ نہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دو تین منٹ میں میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عمران خان صاحب کے اوپر یہ جو مقدمہ بنایا گیا ہے یہ کیوں بنایا گیا ہے جیسا کہ سارا بیک گراؤن رعوف صاحب نے اور ہمارے خالد خرشی صاحب نے بتا دیا ہے کہ کیسے باہر سے دھمکی ملتی ہے اور اس دھمکی کے اندر لکھا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ عمران خان صاحب کو ہٹائیں گے تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا اور اگر آپ عمران خان صاحب کو نہیں ہٹائیں گے تو پھر آپ نتائج بگتیں گے بجائے یہ کہ ان لوگوں کے اوپر ایف ای آر درج ہوتی عمران خان کے اوپر مقدمہ بنا کر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور ان کو ایف ای آر پیش کی گئی امریکہ کو کہ یہ دیکھیں جی غلامی کی جو بدترین مثال ہے وہ ہم کیمپ کر رہے ہیں اب جو مقدمہ ہے یہ جو اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے اس مقدمہ درج کرنے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پی ٹی ایم کے یہ سارے رہنما تھے اس وقت بقیدہ پریس کانفرنس کی گئی جب بھی امریکہ خان کی اوپر مقدمہ بنانا ہوتا تھا تو یہ پہلے کہتے تھے کہ ہم یہ مقدمہ بنانے جا رہے ہیں جیسے کہ قتل ہوا تھا وہاں پر کوئٹہ میں تو ایسی پہلے پریس کانفرنس اتا تار نے کی تھی کہ یہ مقدمہ امریکہ خان کی اوپر بننے جا رہا ہے اس کو پہلے خبر ہو جاتی ہے کہ یہ قتل ہو رہا ہے اور اس قتل کا مقدمہ جو ہے وہ امریکہ خان کی اوپر ہوگا تو یہ اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو مقدمہ درج کیا گیا عدالت کے سامنے یہ سارے حقائق آ چکے ہیں کہ نہ تو اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کا اطلاق ہوتا ہے اور اس کے اندر جو کردار ہے آزم خان کا وہ پہلے بطور وہاں پر ملزم تھے اور بعد میں جب انہیں اغواہ کیا گیا جب ان کی فیملی نے پٹیشن دائر کی کہ انہیں برامت کیا جائے تو انہیں بطور گواہ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا اسی طرح وہاں پر اصد عمر صاحب وہ بھی اس میں ایکیوز تھے اور پھر ان کو کہا گیا کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ ہم سیاست سے جو ہے لا تلقی کرتے ہیں تو لہٰذا اب آپ کیس واپس لے لیں تو انہوں نے اپنی زمانت واپس لے لی تھی اوفیشل سیکریٹ ایکٹ کا اطلاق کیا اس مقدمے میں کہ کسی اور ملک کو اس سائفر سے فائدہ ہو اب اس کے اندرے جو مین چیز ہے کہ سائفر کیا وہ اریجنل تھا جو خان صاحب نے پیش کیا یا اس کو ڈی کلاسیفائیڈ کیا گیا تو وہ حقیقت آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اس سائفر کو ڈی کلاسیفائیڈ کر دیا گیا تھا اور ڈی کلاسیفائیڈ ہونے کے بعد وہ اریجنل سائفر رہتے ہی نہیں ہیں اس سائفر کے اندر جو ساری پرسیڈنگ کی گئی ہے اس سامات کے اندر اس پرسیڈنگ کے اندر سائفر نہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے نہ سائفر جو ہے اس کا ڈی کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے اور ہائی کورڈ میں بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے اور عدالت نے یہ ریمارکس دیئے ہیں کہ جلسے کی ایک تقریر جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں سائفر کہاں ہیں تو پراسیکیوشن مکمل طور پر اس سائفر کے اوپر کیس بنانے میں ناکام ہو چکی ہے کیونکہ ریکارڈ کے اوپر سائفر یا اس کے ریلیٹڈ کوئی ڈاکومنٹ انہوں نے پیچ نہیں کیا سائفر جو رولز ہیں جن کے مطابق فوران آفس وہ جو ایک سارا پروسیجر ہوتا ہے سائفر کے حوالے سے جب وہ مانگا گیا پہلے یہ کہا گیا کہ سائفر سیکرٹ ہے وہ نہیں دی جا سکتا پھر یہ کہا گیا کہ وہ جو رولز ہیں وہ بھی نہیں دی جا سکتے وہ بھی سیکرٹ ہے یعنی آپ صرف اور صرف بند کمرے کے اندر کیس سلا کر عمران خان صاحب کو سزا دے کر صرف وہ بدترین جو غلامی کی مسئل آپ نے قیم کرنی تھی وہ آپ کرنا چاہتے تھے تمام کیس کے اندر قانون کی آئین کی دھجیں اڑائے گئیں ہیں چار چار گھنٹے پانچ پانچ گھنٹے دس دس گھنٹے مختلف عدالتیں وہاں پر لگتی رہی ہیں سائفر کے اندر جو ٹرائل کیا گیا ہے آٹھ دن کے اندر پچیس گھواؤں کو وہاں پر پیش کر کے انہوں سے گھوائیاں کروس بھی ہو گیا خود ہی سارے وکیل بھی اپوائنٹ کر لیے اور یہ ساری جو سٹیٹ ٹائم کی کمی ہے یہ جو ساری مشینری استعمال کی گئی ہے صرف اور صرف ٹارگٹ کرنے کے لیے کہ عمران خان قصور بار ہے عمران خان اس کیس سے بلکل سارے حقائق سامنے آ چکے ہیں کہ عمران خان کا عردی برابر بھی قصور نہیں ہے جن لوگوں نے یہ سازش کی ہے جو اس کے اندر کردار تھے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے آج وہ دندناتے ان کو امانوں میں بٹھایا گیا ہے اور وہ ڈھٹھائی کے ساتھ آ کر پریس کانسزن چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کا قصور ہے شکریہ جی بری بیربانی کوئی سوال اگر ہو تو بتا دیجئے جنب نوازہ کیا آپ اگر آپ اگر آپ پریس کانفرنس پریس کانفرنس پریس کانفرنس نہیں ہے اس کے علاوہ مقدمہ چل رہا ہے اور وہ مقدمے میں انشاءاللہ انصاف ملے گا فانساب بری ہوں گے باجزت بری ہوں گے اس سے تو وہ جو گورنمنٹ کا نیریٹیو ہے وہ اس کے ساتھ وہ نلیفائی ہو جائے گا کل کی جو ہیرنگ ہوئی ہے اس سے بھی وہ نلیفائی ہو چکا ہوا ہے یہ سوال تو آپ حکومت وقت کے پیروکاروں سے پتہ کریں اگر میرا خیال ہے وہ زیادہ بہتر جواب دے سکیں گے ہم تو اس کی کانٹیکس میں ہم چاہتے تھے کہ ہم آپ کو یہ ساری انفرمیشن جو وہ پروائیڈ کریں کہ کیا ہے وہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو پروائیڈ کر رہے ہیں میرا خیال ہے میرا اپنا خیال ہے ہونا چاہیے کیونکہ دونل لو اہم کردار ہے اس پورے سائفر کے قصے کا اور اس کی سٹیٹمنٹ کانفیشن کے اوپر آتی ہے حقائق جب سامنے آگے عدالت نے کیا کرنا حقائق کے اوپر فیصلہ کرنا اور حق تو تقریباً واضح ہو گیا اور کل کی چیز کے اوپر اس کی ایکچول ایگزسٹنس بھی آگے ہے اور میں سمجھتا ہوں اس اب عدالت سے آگے کا جانا چاہیے اب قوم کو تمام گروپ بندی ہر جو تفریقیں وہ ختم کر کے ایک قوم بند کے ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ ایک بندہ ہمیں دھمکی دے کہ تم اپنا پرائیم میلیسٹر تبدیل کرو ورنہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہوگا کیا ہمیں بیٹھ کے ایک قوم کی طرح جرگہ کرنا پڑے گا کہ ہمارا فیچر کیا ہے کہ ہم اسی طرح کی دھمکیاں لیتے رہیں گے اور یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے آج اگر ہم بیٹھ گئے تو مستقبل میں یہ ہوتا رہے گا ہر پرائیم میلیسٹر کے ساتھ آپ پارلمنٹ کے اندر کی بات کر رہے ہیں اگر ہمیں بلایا گیا تو ہم ڈیفنیٹی جائیں گے باقی یہ جو کیسہ سارا ہمارا جو ڈائسپرا ہے امریکہ میں وہ فالو کر رہے ہیں انہوں نے اس کو یہاں تک لے کے آئے ہیں اور ہم شور کہ وہ اس کو فالو اپ بھی کریں گے جب بھی جہاں بھی ضرورت پڑی وہ موجود ہوں گے تاثر نہیں ہے پہلے یہ بات ہے حقیقت ہے آپ نے خط پڑا ہے وہ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ انٹرفیر کریں نہیں بچہ میں بیڈن لکھا ہے میں نے سائن کیا ہے اس کا پیراگراف نمبر ٹو یہ کہتا ہے کہ اس خط کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کی فنڈنگ کو روکے پڑھ لی جگہا کہ کہیں گے تو میں آپ کو کوپی دے دوں گا آخر میں ہم نے کہا ہے کہ چونکہ میسیب رگنگ ہوئی ہے اس لیے جو آئی ایم ایف کا اپنا منفیسٹو ہے جس کے تحت وہ آپریٹ کرتے ہیں there are 27 covenants جو کہ پاکستان کی حکومت نے سائن کیے ہوئے ہیں جس کی بیسس کیو پر آئی ایم ایف ان کو فنڈنگ کرتا ہے ان میں سے ایک میجر جو covenants ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی ملک کے بارے میں یہ اطلاعات موصول ہو کہ وہاں اس قسم کی رگنگ ہوئی ہے جہاں ڈیماؤکرسی کو انپیٹ کرنے کی سبورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو آئی ایم ایف کے پاس پاورز ہیں کہ وہ وہاں آڈٹ کروا سکتی ہے یا آڈٹ کروانے کا کہہ سکتی ہے ہم نے اس ان کی جو مینیفیسٹو ہے جو ان کی covenants ہے اس کو invoke کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان میں کم از کم 30% constituencies میں آڈٹ کروایا جائے کسی سٹیٹ کے اوپر ہم نے ان کو کہا ہے اور یہ بھی کہہ دی کہ یہ آڈٹ جو ہے اس کے لیے باہر سے کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ملک میں اپنے فافن جیسے لوگ اور باقی جو تنظیمیں ہیں جنہوں نے اپنے سٹیٹمنٹس میں کرٹیسائز کیا ہے کانڈیکٹ اف الیکشنز کو یہ یہ آڈٹ کروانے کی اہل ہیں اور یہ تقریباً دو ہفتے کے عرصے میں آڈٹ کروا سکتی ہے اتفت تک ہم نے کہا ہے ہم نے کہیں اس لیٹر میں نہیں لکھا کہ آپ پاکستان کی فنڈنگ کو روکیں کم کریں زیادہ کریں کچھ پولز کے بارے میں بات نہیں یہ جو سائفر بن کمرے میں ٹرائل ہو رہا ہے تو اندر سائفر میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہم میں سے کسی کو نہیں پتا میڈیا کا ایکسس بھی لیمٹیڈ رکھا ہوا حالانکہ یہ تو اپن ٹرائل ہونا چاہیے اور سیکریٹ ایکٹ کا بتا رہے ہیں کہ امریکہ سے ہمارے تعلقات خراب ہوئے ہیں تو وہ جس سے تعلقات خراب ہوئے ہیں وہ تو اپن ٹرائل کر رہا ہے یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے خان صاحب کا تو بند کمرے میں بلکہ شاید دو دیواروں کے باہر ایک اور یہ لوگ دیوار کھڑی کریں اس کے اندر یہ لوگ ٹرائل کر رہے ہیں اس میں لوں گا تھا میں اس میں بتا دیتا ہوں ابرسیز پاکستان نے وہاں کے نارے لگائے ابرسیز پاکستانیز پاکستان کے شہری ہیں بلکل بیسے ہی جیسے آپ اور میں اس ملک کے شہری ہیں ان کا رائٹ پہنچتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے انٹریسٹ کے لیے فائٹ کریں اور وہ بہت زبردست جدوجہد کر رہے ہیں نہ صرف امریکہ میں بلکہ بہت سے اور ممالک میں بھی اور ہم ان کے ساتھ اور ہم ان کی اس جدوجہد کو اپلوڈ کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جدوجہد مستقبل میں بھی جاری رہے گی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ نے بات کر لی ہے آپ بات کر لی ہے آپ کے سوال کا جواب ہو گیا اور کوئی جی نیکس پاکستان تینکیو تینکیو